بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست رزوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل گارڈننگ اینڈرسری روٹین ورک امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک چمبیلی پر ہے چمبیلی بہت ہی پیارا خوشبو والا بودہ ہے آج اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اس کو آپ نے کب اگانا ہے کیسے اگانا ہے اس کو کون سی بیماری آتی ہے اور آپ نے کون سا سپریہ کرنا ہے اس کو آپ نے گملے میں لگانا ہے زمین میں لگانا ہے اور اس کی ساری تفصیلات جو ہے ہم آپ کے ساتھ آج ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تاکہ ہم آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیوز لے کر آتے رہیں شکریہ آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ بڑے پودے ہیں جو میں نے بڑے گملوں میں لگائیں جو چھوٹے پودے ہیں وہ میں نے چھوٹے گملوں میں لگائیں اور پودوں کے لحاظ سے آپ کو گملہ بھی ڈسائیڈ کرنا پڑے گا عام طور پر ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اب گرمی کا موسم ہے اور پھول بھی آئے ہوئے ہیں اس لئے آپ نے ان کو زیادہ پانی دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کے پھول بھی فریش رہیں گے اور دیر تک اور دیر پا ہوں گے اور خاد آپ ان کو ڈی اے پی یوز کریں پانی میں حل کر کے اس کی افضائش موسم بہار اور برسات میں بزریہ داب اور موسم بہار میں بزریہ کلم کی جاتی ہے اس کو چمپا بھی کہا جاتا ہے لیکن چمپا ایک الگ پودے کا نام ہے چمپا کے پھول موسم بہار میں ظاہر ہوتے ہیں جو موتیوں سے مشابت رکھتے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں لگتے ہیں جی دوست ان کو پھول تو بہت زیادہ لگتے ہیں اور دیر تک فریش رہتے ہیں لیکن ان میں سے خوشبو بلکل بھی نہیں آتی جو صرف کجرے بنانے کے کام آتے ہیں بیلی مئی سے لے کر ستمبر اکتوبر تک خوشبودار پھول پیدا کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے بیلی کا پودا گلاب کی نسبت سخت جان پودا ہے اور ہم اس کو کسی بھی طرح کی زمین میں لگا سکتے ہیں بہت اچھی گروت کرے گا اس کو آپ اپنے گھروں میں گملوں میں اور کیاریوں میں دھوپ والی جگہ میں لگائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پھول دیں اس کو آپ وسیط پیمانے بار اگا کر نفع حاصل کر سکتے ہیں اور موسم میں گرمہ کے دولان اس پر قبری سنڈی کا حملہ ہوتا ہے سنڈی کے حملے سے بجاؤ کے لئے ڈیلٹا مینتھین رنز یا میچ کا دو میلی لیٹر فی لیٹر پانی میں سپرے کریں ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ